اسلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر محمد نعیم جاوید دوستو آج سے میں آپ کو حضرت لکمان حکیم کا تعرف کرواؤں گا اور ان کی جو مختلف حقائیات ہیں وہ ڈلی آپ کو ایک حقائت بتایا کروں گا آج میں آپ کو حضرت حکیم لکمان کا مقتصر تعرف کرواؤں گا حضرت لکمان کی مدد سنا اور ان کی بعض نصیحتوں کا تذکرہ قرآن مجید میں بڑی عظمت و شان کے ساتھ بیان کیا گیا ہے اور ان کے نام پہ قرآن مجید کی ایک صورت کا نام سورہ لکمان رکھا گیا ہے حضرت لکمان حکیم کا نصب محمد بن اسحاق صاحب مغازی نے ان کا نصب نامہ اس طرح بیان کیا ہے لکمان بن باعور بن باجور بن تارخ یہ تارخ وہی ہیں جو حضرت عبراہیم علیہ السلام کے والد ہیں اور بعض مورخین نے فرمایا ہے کہ آپ حضر ایوب کے بھانجے تھے اور بعض کا قول ہے کہ آپ حضر ایوب کے چچازاد بھائی تھے حضر لکمان کی عمر کتنی تھی حضر لکمان نے ایک ہزار برس کی عمر پائی یہاں تک کہ حضرت دعوت کی صحبت میں رہ کر ان سے علم سیکھا اور حضرت دعوت کی باعثت سے آپ پہلے آپ بنی اسرائیل کے مفتی تھے مگر جب حضرت دعوت منصب نبوت پر فائز ہو گئے تو آپ نے فتوہ دینا ترک کر دیا حضرت لکمان کی آٹھ نصیحتیں بہت مشہور ہیں بعض کتابوں میں لکھا ہے حضرت لکمان نے فرمایا کہ میں نے چار ہزار نبیوں کی خدمت میں حاضری دی ہے اور ان پیغمبروں کے مقدس کلاموں میں سے آٹھ باتوں کو میں نے چن کر یاد کر لیا جو کہ یہ ہیں پہلی بات کہ جب تم قرآن پڑھو تو اپنے دل کی حفاظت کرو جب تم کھاؤ تو اپنے حلق کی حفاظت کرو نبر تین جب تم کسی غیر کے مکان میں رہو تو اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو نبر چار جب تم لوگوں کی مجلس میں رہو تو اپنی زبان کی حفاظت کرو نبر پانچ اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ یاد رکھو نبر چھے اپنی موت کو ہمیشہ یاد رکھو نبر سات اپنے احسانوں کو بلا دو نبر آٹھ دوسروں کے ظلم کو فراموش کر دو حضرت اکرمہ اور امام شبیع کے سوا جمعہ جمہور علماء کا کول یہی ہے کہ آپ نبی نہیں تھے بلکہ آپ حکیم تھے اور بنی اسرائیل کے نہائیتی برند و برتر صاحب ایمان اور بہتی نامور مرد سالے تھے اللہ تعالیٰ نے آپ کے سینہ کو حکمتوں کا خزینہ بنا دیا تھا قرآن مجید میں ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ بے شک اور بے شک ہم نے لکمان کو حکمت عطا فرمائی اللہ کا شکر کرے اور جو شکر کرے اور اپنے بھلے کے لئے شکر کرتا ہے اور جو نہ شکری کرے تو بے شک اللہ بے پرواہ ہے اور تعریف کیا ہوا ہے حضرت حکیم لکمان عمر بر لوگوں کو نصیحتیں فرماتے رہے تفسیر فتح الرحمان میں ہے کہ آپ کی قبر مقام سرفند میں ہے رملہ کے قریب ہے اور حضرت اور حضرت اور حضرت قطادہ کا کول ہے کہ آپ کی قبر رملہ میں مسجد اور بازار کے درمیان میں ہے اور اس جگہ ستر انبیاء اکرام بھی مدفون ہیں جن کو آپ کے بعد یہودیوں نے بیت المقدس سے نکال دیا تھا اور یہ لوگ بھو کو پیاسے تڑپ تڑپ کر مفاد پا گئے تھے آپ کی قبر پر ایک بلند نشان ہے پیاس سے تڑپ تڑپ کر مفاد پا گئے تھے آپ کی قبر پر ایک بلند نشان ہے اور لوگ اس قبر کی زیارت کے لیے دور دور سے جایا کرتے تھے حکمت کیا ہے حکمت اکل و فہم کو کہتے ہیں اور باز نے کہا ہے حکمت معرفت اور اصابت فل امور کا نام ہے باز کے نزدیک حکمت ایک ایسی شاہ ہے جو اللہ تعالیٰ جس کے دل میں رکھ دیتا ہے اس کا دل روشن ہو جاتا ہے حضرت لکمان نے اپنے فرزاد کو جن کا نام انم تھا چند نصیحتیں فرمائی ہیں جن کا ذکر قرآن مجید کی صورت لکمان میں ہے اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سی دوسری نصیحتیں آپ نے فرمائی ہیں جو تفاصیل کی کتابوں میں مذکور ہیں مشہور ہے کہ آپ ایک درزی کا پیشات کرتے تھے اور باز نے کہا ہے آپ بکریاں چراتے تھے چنانچہ ایک مرتبہ آپ حکمت کی باتیں بیان کر رہے تھے کہ کسی نے کہا کہ تم فلاں چرواہے نہیں ہو آپ نے فرمایا ہاں کیوں نہیں میں وہی چرواہا ہوں تو اس نے کہا آپ حکمت کے اس مرتبہ پر کس طرح فائز ہوگے تو آپ نے فرمایا کہ باتوں میں سچائی امانتوں کی ادائی اور بیکار باتوں سے پرہیز کرنے کی وجہ سے اور جب لکمان نے اپنے بیٹے سے کہا وہ ان کو کچھ نصیحتیں کر رہا تھا کہا جب جانے پدر اللہ کے ساتھ کبھی کسی کو شریک نہ کیجیو کہ شریک سے بڑا کوئی ظلم نہیں میرے بچے اگر شائع رائی کے دانا برابر بھی کیوں نہ ہو چٹانوں میں آسمانوں میں زمینوں میں کہیں بھی چھپی پڑی ہو اللہ سے نہیں چھپی وہ اسے باہر نکال کر لے آئے گا وہ باریک سے باریک چیز کو دیکھ سکتا ہے وہ ہر شائع سے باخبر ہے میرے بیٹے صلاح قائم کرو اچھے کاموں کے لیے کہتے رہو لوگوں کو امادہ کرتے رہو برے کاموں سے منع کرتے رہو روکتے رہو اور کوئی مشکل پڑے تو ڈٹ کے مقابلہ کرو یہ سب باتیں ازم العمور ہیں اور لوگوں سے مو پھیر کے حکارت سے کبھی بات نہ کرنا اور کبھی زمین پر اکڑ کے مت چلنا اللہ خود کسی خود پسند کسی مگروب اور اکڑنے والے کو پسند نہیں کرتا تو اپنی جان تو اپنی چال میں ہمیشہ اعتداد رکھنا اور اپنی آواز بھی دھیمی نیچی رکھنا کہ گدے کی آواز آوازوں میں سب سے بری آواز ہے اور دوستو آج میں آپ کو حضرت حکیم لکمان کی ایک حقائط بھی سناوں گا یقیناً آپ کو پسند آئے گی اگر اچھی لگے تو آپ میری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا ٹھیک ہے آپ کی ایک حقائط ہے کہ ایک بھیڑیے کے گلے میں شکار کرنے کے بعد ایک ہٹی پھنس گئی اس درد اور تکلیف سے وہ نہایت بے قرار ہوا اور درد کے مارے جنگل میں ادھر ادھر پکارتا پھرنے لگا جو جانور مجھ کو ملتا وہ اس سے کہتا اے یار مہربانی کر کے یہ ہڈی جو میرے گلے سے نکال دو بلکہ انام کا لالچ بھی بتاتا اگر کوئی یہ کام کرے تو میں اس کو بڑا انام دوں گا آخر بگلے نے انام کے لالچ میں یہ بات قبول کی لیکن پہلے اس کو قسم کھلائی اس کے بعد اس کے گلے میں اپنی لمبی کردن ڈالی اور ہڈی نکال لی پھر انام مانگنے لگا تب بیڑیے نے حکارت سے اس کی طرف دیکھا اور کہا تجھے معلوم نہ تھا تو ایسا نادان لالتی ہے تیرا سر تو میرے گلے میں تھا اگر میں چاہتا تو اسے چبا ڈالتا میں نے تیرا سر سلامت نکال دیا اس پر بھی تو راضی اور شکر گزار نہیں ہے دوستو اس حقائد سے ہمیں جو اخلاقی سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ جس سے نیکی کرو اس کے شر سے بچو کچھ لوگ بڑے مطلبی ہوتے ہیں کام نکل جانے کے بعد وہ ایسے آنکھیں پھیرتے ہیں کہ جیسے جانتے ہی نہ ہو اس لیے ہمیں ان سے دور رہنا چاہیے آج کل کے لوگ رات گئی بات گئی کہ مقولہ پہ عمل کرتے ہیں یہ سوچ سمجھ کر قدم اٹھائیں دوستو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا تاکہ یہ معلومات دوسرے لوگوں تک بھی پہنچے اگر یہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو انشاءاللہ کل میں حضرت حکیم لکمان کے حقائعات کے ساتھ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گا دوستو اسلام علیکم